بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب دوستوں کا کیا لگی امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے خیر کریئے سے ہوں گے میں آپ کا دوست کامران صدیق جنجوا ایک نئی انفرمیٹڈ ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یو اے ای میں بائی گرائیڈر کی جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں پھر وہ چاہے فریشر ہے مطلب ایک بندہ یو اے ای میں گیا ہوئے اور وہ اب بائی گرائیڈر کی جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں جبکہ اس کے پاس جو ہے وہ لائسنس بھی نہیں ہے ویزا بھی نہیں ہے لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے یو اے ای میں جا کے جو ہے وہ بائی گرائیڈر کی جوب لینی ہے یا میں نے یو اے ای میں جو ہے وہ لائسنس لینے اگر کسی کے پاس لائسنس نہیں ہے تو لائسنس لینے اگر کسی کے پاس جوب نہیں ہے جوب لینے ہیں یا اگر کسی کے پاس ویزا نہیں ہے تو ویزا لینے یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے وہ کس طرح سے لے سکتے ہیں کس طرح سے ان کے لیے جو ہے وہ آسانی ہے آج ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا تو تمام دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی دوست میرے چینل پہ نہیں ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس میں آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہوتا ہے وہ ضرور دیا کریں جو بھی سوال ہوتا ہے وہ ضرور پوچھا کریں جہاں تک یہ بات ہے کہ بائیک ریڈر سے بندہ آپ کتنے پیسے کما سکتے ہیں یہ بہت سے دوست پوچھتے ہیں اسپیشلی وہ جو فریشر ہے جو انڈیا بنگلہ دیش پاکستان سر لنکا میں لڑکے بیٹھو ہیں وہ یہی سوال کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس میں کتنے پیسے مل جاتے ہیں تو اس میں جو پیسے صحیح مل جاتے ہیں میں آپ کو صحیح بات بتاؤں وہ یہی ہے کہ تین ہزار سے چار ہزار درم تک یا چار ہزار سے پنتالی سو درم تک جو ہے وہ آپ کو پیسے مل جاتے ہیں مطلب کم سے کم تین ہزار سیلری آپ کی آتی ہی آتی ہے اب اس سے زیادہ آتی جو ہے وہ آپ کی میند پر ڈبینڈ کرتا ہے آپ کے آرڈر پر ڈبینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی زیادہ میند کرتے ہیں یا آپ کو کتنے زیادہ آرڈر ملتے ہیں یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ بہت سے دوستوں کا یہ سوال آتا کہ بھائی ہم نے پیسے دے دی ہیں فلان بندے کو شارجہ میں دے دی ہیں فلان بندے کو ابو دہبی میں دے دی ہیں دبائی میں دے دی ہیں لیکن اب ہم کو تین منت ہو گئے ہیں ہمارا لیبر کارڈ بن گئے ہمارا ویزا نہیں نکلا ہمارا ایمرس آئیڈی نہیں بنا ہمیں یہ مسئلہ بن رہے ہیں مطلب مسئلہ کیا بنتا ہے کہ ویزا مل جاتا ہے ای ویزا نکل آتا ہے وہاں پہ جا کے تین تین چار چار منت ان لوگوں کو ویٹ کرنا پڑتے ہیں جس کے بعد ان لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہے فوڈ کی اکوموڈیشن کی ان چیزوں کا بہت مسئلہ بنتا ہے اور آپ کو یہ بھی ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ جو ویزا ہوتا ہے آپ کہہ لیں کہ جو بائیٹ ریڈر کے ویزا ہوتا ہے اس پہ جو کمپنی ہوتی ہیں تلہ آباد ہو نون اور ڈیلیور ہو کوئی بھی ہو جس کمپنی میں آپ جاب کرتے ہیں یا جس پانٹریکٹر کے پاس آپ جاب کرتے ہیں وہ آپ کو جو آپ کا فوڈ ہوتا ہے وہ نہیں دیتا جو آپ کو اکوموڈیشن ہوتی ہے وہ نہیں دیتا وہ آپ کو صرف آرڈر کے پیسے دیتا ہے فیول کے پیسے دیتا ہے تو وہ ہی آپ کو ملتا ہے تو جب آپ تین مندیں وہاں پہ ویٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ایک ڈیٹ ڈیٹ ڈیٹھ لاک رو میں پاکستانی آپ کو زیادہ پڑھ جاتا ہے تو وہ آپ کے لئے مشکل ہوتی ہے اس کے لئے اب سچویشن کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ تلہ آباد میں جاب کرنا چاہتا ہے ابودہ بی میں اس کے پاس ویزا نہیں ہے اس کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ فریشر ہے تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے مجھ سے کیسے کانٹیکٹ کرے گا یہ نمبر میں نے واتس اپ کا دے دی ہے آپ اس پر کانٹیکٹ کریں ہم آپ کو لائسنس بنوانے میں آپ کو جو آپ کا لائسنس لینے ہم اس میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں ہم آپ کو جوب دینے میں جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں آپ کو ویزا لے کے دینے میں مدد کر سکتے ہیں اگر آپ کو بات اچھی لگی تو آپ اس ویزے پہ جوب کر سکتے ہیں وہ تلہ آباد کی جوب ہے بہت اچھی سیلیس ہے سڑھے اٹھ درم جو ہے وہ پر آرڈر کے حساب سے وہ پیکیج ہے اس میں آپ کو بائیک پروائیڈ کی جائے گی فیول آپ کو پتا ہے اب اس لیے وہ آپ کا ہوتا ہے پر ایڈر جو ہے وہ ساڑھے آٹھ درم جو ہے وہ آپ کو ملے گا ابو دیبی کے اندر اگر کوئی باقی سٹیٹ میں بھی جواب کرنا چاہتا ہے تالہ باد کی تو وہ کانٹیک کر سکتا ہے کبھی کبھی نون ڈیلیورو ان کی بھی اپیچونیٹیز آتی ہے سو اس لیے آپ کانٹیک کر سکتے ہیں کانٹیک کرنے کے لیے کومنٹس میں بھی آپ میسے کر سکتے ہیں اور نمبر بھی میں نے دے دی ہے نمبر دینے کا مقصد یہ ہی ہے مطلب کومنٹس میں تنی لمبی بات نہیں ہوتی سو اس لیے آپ اس نمبر پر جو ہے وہ کانٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ فریشر ہیں اور آپ جو ہے وہ فائلز اوپن کروانا چاہتے ہیں ابو دیبی میں یا کسی باقی سٹیٹ میں ہیں لائسنس لینے کے لیے بائیک کا تو وہ بھی آپ کانٹیک کر سکتے ہیں اور ویزے کے لیے ہم آپ کو بیٹر سے بیٹر جو ہے وہ چوائس آپ کو دے سکتے ہیں اگر آپ کو بھی چوائس پسند آتی ہے اچھی لگتی ہے تو آپ وہ لے سکتے ہیں جو کہ باقی بہت سے دوست جو ہے وہ لے رہے ہیں اور فائدہ ان کو ہو رہا ہے کم سے کم آپ کو لائسنس لینے میں یا کم سے کم آپ کو ویزا لینے میں یہ مشکل نہیں ہوگی جو آپ تین تین مینے ویٹ کرتے ہیں وہ نہیں ہوگا مطلب تین دن میں نے کوئی بندہ جا کے آپ کی فائلز ہی نہیں اوپن کرواتا لائسنس لینے کے لیے اور آپ بچارے گھر میں بیٹھ رہتے ہیں بے روزگار فری میں بیٹھ رہتے ہیں جو آپ کو ایکسپینس آپ کو آتا ہے فوڈ کا اکوموڈیشن کا ٹرانسپورڈ کا وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے تو ہم آپ کا جو کام ہوگا انشاءاللہ جلدی کروائیں گے جلدی آپ کو جواب کی اپرچنیٹیز ہوں گی کچھ کے کمپنیز کے کبھی کبھی ویزے فری بھی آتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو لائسنس ہونا ضروری ہے بائی گرائیڈر کی جواب کے لیے تو آپ کو شرط لائسنس لینا پڑے گا کچھ کمپنیز کے ہوتے ہیں جو کہ ویزے کا کچھ چارجز لیتے ہیں جو کہ لیگل ویزے کی فیس ہوتی ہے ایکسٹر اس میں کچھ بھی نہیں اس میں انکلوڈ ہوتا ہے لیگل جو ویزے کی فیسز ہوتی ہے وہ ہی لیتے ہیں اس کے لیے آپ کانٹیک کر سکتے ہیں کانٹیک کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نمبر ہے سکرین پر آپ کے پاس شو ہو رہا گا تو یہی جواب اپیچنونٹیز تھی بائی گرائیڈر کے لیے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیں تینکی سوما جی اللہ حافظ